جو دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم فرمائی ہیں یوں کہو تو ان کے رد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی شان جود و کرم سے یہ بات بہت بائید ہے کہ وہ کہیں کہ یہ کہو ہم تعمیل میں کہیں اور وہ رد فرما دیں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا تو یہ بھی آیت یہ جو دعا ہے یہ قل سے شروع ہوئی ہے اور حضرت نوہ علیہ السلام کو یہ تلقین فرمائی گئی تھی اکثر حضرات کو معلوم ہے حضرت نوہ علیہ السلام کا ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرماتے رہے بہت کم لوگ مسلمان ومن ہوئے ایمان لائے باقی سب شرک میں بفتلا رہے اور تقذیب کرتے رہے جوڑلاتے رہے حضرت نوہ علیہ السلام کو تو عذاب آنا تھا طوفان آنا تھا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوہ علیہ السلام کو یہ تلقین فرمائی کہ تمہیں کشتی بناو اور عیسائد سے پہلے بھی یہ فرمایا کہ تم جتنے بھی جانور موجود ہیں ان میں سے ہر ایک جانور کے جوڑے وہ کشتی میں سوار کرو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی شامل کرلو اور جانوروں کے جتنے جوڑے ہیں جتنے جانور پائے جاتے ہیں ہر ایک کا ایک ایک جوڑا داخل کرلو کشتی کے اندر تاکہ جانوروں کی نسل ختم نہ ہو تو جو اگر فرض کرو طوفان آ گیا اور سب کو ملیا میٹ کر دیا تو پھر جانوروں کی نسل ہی ختم ہو جائے گی انسانوں کی بھی جانوروں کی بھی تو جو مومن ہیں تو ان کو سوار کرو اور دوسرے منکل زوجین منکل زوجین کہ ہر ایک جانور کے دو دو جوڑے ساتھ رکھو تاکہ وہ تاکہ وہ ان کی نسل برقرار رہے ہیں اور عجیب بات ہے کہ اس کشتی میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا تھا حضرت نو علیہ السلام نے سارے جانوروں کو جوڑوں کو ایک نر ایک مادہ تاکہ ان کے نسل چلے سب کو جمع کر دیا تھا اب اس میں سام بھی تھا اس میں بچھو بھی تھا اس میں شیر بھی تھا اس میں بیڑیا بھی تھا اس میں لومڑی بھی تھی اس میں خرگوش بھی تھا ساری دنیا کے جانور تھے اور یہ سب کیسے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں اب وہاں ہوتا ہی ہے کہ بھئی جب سوار ہو گئے تو اب سام بھی ہے اور بچھو بھی ہے اور شیر بھی ہے اور بیڑیا بھی ہے تو ان میں آپس میں لڑائی ہوتی تو بعد روایات میں آتا ہے کہ ان سے معاہدہ لیا گیا ان جانوروں سے کہ تم بس اپنی جان بچانے کے لیے یہاں آؤ اور کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا بلکہ سب اکٹے بقائے باہمی کے اصول پر جو ہیں وہ رہیں گے جہاں اس قشتی میں باللہ والم برحال یہ ایک بات روایاتوں میں آتا ہے اسی لیے یہ ایک وظیفہ ہے پڑھتے ہیں لوگ کہ جب کسی جانور کی عیضہ رسانی سے بچنا ہو تو یہ مجرم وظیفہ بتایا جاتا ہے کہ سلام علی نوح فی العالمین یہ آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین کہ اللہ تعالی سلامتی بیجے نوح علیہ السلام کو ساری جانوں میں تو یہ سلام علی نوح فی العالمین کہتے ہیں کہ جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی جو موزی جانور ہوتا ہے اس کو الہام پرما دیتے ہیں اس معاہدے کی یاد دلانے کے لیے کہ جو تم نے منوح علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا تو اب بھی اسی معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ہمارے اس بندے کو تکلیف نہ پہنچاؤ بللہ وعالم بہرحال یہ مظیفہ مشہور ہے تو وہاں فرمایا کہ ان سب کو شامل کرو اور وقر رب اس کے بعد ہی فرمایا کہ اور یہ کہو کہ اے میرے پروردگار انزلنی منزلن مبارکم وانتا خیر المنزلین کہ مجھے ایسی جگہ پر جا کر اتاریے جو مبارک ہو اور آپ سب سے بہترین اتارنے والے ہیں لفظی بانا یہ اب ذرا ایک اس میں ایک تو یہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی دو دعائیں قرآن کریم نے نقل کی ہیں ایک حضرت نوح نے خود مانگی جب کشتی میں سوار ہونے لگے اور لوگوں کو سوار کرنے لگے تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام میں فرمایا وَقَالْرَكَوُ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِحَا وَمُرْسَاحَا کہ سب سے جو جتنے سوار ہونے والے تھے ان سب سے یہ کہا کہ تم یہ کہہ کر سوار ہو بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِحَا وَمُرْسَاحَا یہ کہہ کر سوار ہو اس لئے کہا جاتا ہے کہ جو کشتی نوح جتنی بھی سواریاں ہیں ان کے اندر یہ پڑھ کر سوار ہونا چاہیے کشتی بھی ہو جہاز ہو مثلا تو اس کے اندر بھی بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِحَا وَمُرْسَاحَا تو ایک تو حضرت نوح علیہ السلام نے خود سے ہی سب سے کہا تھا کہ یہ کرو اللہ جللہ جلالہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ بَقُرْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ کہ تم یہ کہو کہ اے میرے پروردگار مجھے ایسی جگہ جا کر اتاریے جو برکت والی ہو اب یہ جو دعا ہے اس میں کئی باتیں ذرا سی سمجھنے کی ہیں اللہ تعالیٰ صحیح فہمتہ فرمائے کہ ایک تو یہ فرمایا کہ ایسی جگہ جا کر اتاریں جہاں برکت ہو تو مبارکن کہ معنی برکت والی جگہ اب یہ برکت ایسی چیز ہے کہ اس کی کوئی جامع مانے تعریف کرنا مشکل ہے برکت کیا چیز ہے ہم لوگ بکسرت ایک دوسرے کو کہتے ہیں جب کسی کو کوئی خوشی ہوئی تو کہتے ہیں مبارک ہو بھئی مبارک ہو شادی ہوئی مبارک ہو امچار میں کامیاب ہو گیا تو مبارک ہو کوئی گھر بنا لیا کسی نے تو مبارک ہو کوئی گاڑی فرید لی تو کہیں مبارک ہو ہر جگہ یہ دعا دی جاتی ہے مبارک ہو مبارک ہو کیا مطلب ہے اس کا کہ برکت ہو وہ تمہارے اس کام میں یہ ایسی چیز ہے کہ جو آج کی دنیا میں جو گنتی کی دنیا ہے یعنی ہر آدمی جو ہے وہ گنتی بڑھانے کی چکر میں رہتا ہے میرا پیسے زیادہ ہو جائے میری دولت زیادہ ہو جائے میری زیادہ زیادہ ہو جائے گنتی میں زیادہ ہو جائے اور برکت جو ہے وہ یعنی صرف گنتی کی بڑھوتری کا نام برکت نہیں ہے بلکہ برکت نام ہے کہ جو چیز بھی ہو انسان کے پاس اس کا صحیح فائدہ اس کو پہنچے یہ برکت ہے آدمی کا ایک بہت شاندار بنگلہ بنا ہوا ہے ساری دنیا کے اندر لوگ آکے اس کو دیکھنے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا شاندار ہے ممارت بنائی ہے لیکن جو آدمی اندر جس نے بنائی ہے جو رہتا ہے وہ ہر وقت بیمار ہے اس کو بیماری کی وجہ سے اتنا ہی مشکل ہے کہ وہ جا کے وہ اس میں کچھ سیر کر لیں اس بنگلے کے اندر تو بنگلہ تو ہے لیکن برکت نہیں اسی طرح جو ہے دنیا کی ہر چیز میں گاڑی خریدی اور بڑی شاندار گاڑی ہے بہت آلرگی کی گاڑی ہے دیکھنے میں لیکن یا تو سوار ہونا نصیب نہیں ہے یا سوار ہوا تو روزانہ گاڑی جو ہے وہ گاریج میں کھڑی ہے اس کے اندر کوئی کوئی نہ کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے اس کے لئے انسان پریشان دیتا ہے تو گاڑی ہے مگر برکت نہیں شادی کر لی اب وہ بتاہیر دیکھنے میں بیوی اچھی بھی ہے سب کچھ ہے مزاجوں میں موافقت نہ ہوئی دل نہیں ملے تو شادی تو ہوئی لیکن برکت نہ ہوئی تو قرآن کریم اس طرف تبجھو دلاتا ہے کہ مانگنے چیز مانگنے کے چیز کیا ہے گنتی نہیں بلکہ مانگنے کی چیز یہ ہے کہ جو چیز بھی میرے پاس ہو اللہ آپ کی طرف سے اس میں برکت ہو اس کے نقصان کم ہو فائدے اس کے زیادہ ہو اس کا جو اصل مقصود ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے سارے اسباب و وسائل جتنے بھی ہیں کتنے بھی دیکھ لو لیکن بضاحت خود راحت نہیں ہے وہ راحت نہیں ہے راحت تو اللہ جلالہ کی براہ راست آتا ہوتی ہے وہ چاہے تو جھوپڑے میں راحت دے دیں اور چاہے تو بڑے بڑے محلوں کے اندر راحت نہ ملے لہذا آیت یہ سکھا رہی ہے کہ مانگنے کی چیز کیا ہے برکت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گنتی پر نہ جاؤ بلکہ تھوڑی چیز بھی بڑی ہو جاتی ہے جب برکت اللہ تعالیٰ آتا فرماتے ہیں تو تھوڑی چیز میں کتنے برکت اللہ تعالیٰ آتا فرما جاتے ہیں اور بہت اوقات برکت نہیں ہوتی تو بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں مگر فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو مقصود ہے وہ نہیں حاصل ہوتا تو پہلے یہ فرمایا کہ تم یہ دعا کرو ربی انزلنی منظلم مبارکن ایسی جگہ ہمیں آکے اتاریے جو برکت والی ہو جب برکت ہوگی آپ کی طرف سے تو چاہے وہاں ابھی مکان بھی نہ ہو وہاں بھی چھت بھی مہیا نہ ہو لیکن آپ کی طرف سے برکت ہوگی تو کھلے میدان کے اندر بھی ہم خوشگواز زندگی گزار لیں گے اور برکت نہ ہوئی تو چلو مہاں پر مکان بھی تعمیر ہوئے ہیں لیکن اس میں ہمیں راحت نہیں ملے گی تو اللہ تعالیٰ نے کھل یہ کہو کہ ربی انزلنی منظلم مبارکن مجھے ایسی جگہ اتاریے اب یہاں طرح سے ایک بات اور بھی قابل غور ہے خاص طور سے ہم جیسے تعلیموں کے لئے کہ یوں نہیں فرمایا کہ ربی انزلنی منظلم مبارکن کہ کسی مبارک منزل پر ہمیں جا کر اتار دیجئے یہ نہیں کہا بلکہ منزلن منزل کے کیا معنی ہے منزل کے معنی یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر لاکر اتارا جائے منزل تو وہ ہے جو آدمی جا کر خود اتر جائے وہاں وہ منزل ہے آدمی کا اراد ہے کہ میں ہیدر آباد جاؤں گا تو ہیدر آباد کا اس نے پہلے سے تعیون کر رکھا ہے وہ اس کی منزل ہے منزل یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی جس کو اتارنے کے لئے آپ جس کو منتخب کریں جہاں آپ اتارا جائے ایسی جگہ جہاں آپ اتاریں تو منزل کے لفظ سے یہ بتا دیا کیونکہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو پتہ تو تھا نہیں کہ جا کے کہاں رکھے گی یہ تو نہیں معلوم تھا کہ کس جگہ جا کے رکھے گی لیکن یہ تھا کہ بھئی اترنا ہے کہیں نہیں کہیں جا کے تو جس جگہ اللہ آپ اتاریں یعنی اتارنے کے لئے جو جگہ آپ منتخب فرمائیں وہ ایسی ہو جو برکت والی ہو انزلنی منزل مبارک تو معلوم ہوا کہ جب آدمی کوئی سفر کرے کسی جگہ جائے تو پھر اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے کرنی چاہیے کہ رب انزلنی منزل مبارک ایسی جگہ جو آپ کی پسندیدہ ہو آپ کی منتخب ہو اس جگہ پر جا کر مجھے اتاریں اور پھر اس میں ایک بات اور بھی ہے جو پڑی عظیم بات ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ دعا مانگو جب اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرمایا تھا کہ توفان آئے گا اس میں ساری مخلوق خلاک ہو جائے گی اور ان کو نجات ملے گی نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات ملے گی تو جگہ تو اللہ تعالی نے پہلے ہی سے تہکر رکھی تھی کہ وہاں جا کر ان کو اتارنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ علمِ ازلی میں بھی یہ بات تھی آپ کی تقدیر میں بھی یہ بات تھی کہ کس جگہ جا کر اتاریں گے عضی نوح علیہ السلام کی کشتی کو کہاں جا کر ٹھہرائیں گے کہاں ان کو لے جا کر اتاریں گے اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ظاہر یہ پتہ تھا کہ جب اللہ تعالی نے مجھے اتنے یہ اسباب پرام پرما دیئے کہ طوفان ہے موجے امد رہی ہے اور مجھے اللہ تعالی نے کشتی مہیا فرما دی ہے میرے ساتھی اس پر موجود ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے خاص نصرت ہے جس کی وجہ سے ہماری کشتی جو ہے وہ یہ تجری بھی موجن کے الجبال پہاڑوں جیسی موجیں اٹھ رہی تھی ہیں اور اس کے اندر کشتی چلی آ رہی تھی تو نوح علیہ السلام کو یقیناً یہ بھروسہ تھا کہ اللہ تعالی ہمیں کہیں لے جا کر کسی اچھی جگہ اتاریں گے جو ہمارے لئے نجات کے ذریعہ بنے گی جو ہماری بڑھوتری کے ذریعہ بنے گی جہاں سے ہماری نسل پھیلے گی یہ ساری باتیں یقیناً حضرت نوح علیہ السلام کو یقیناً اس بات کا احساس تھا امید بھی تھی بلکہ یقین بھی تھا کہ اللہ تعالی اس کشتی کو وہاں جا کر کہیں پہتاریں گے اچھی جگہ پر جہاں اس کا کرم ہوگا لیکن یہ سارے کچھ جاننے کے بعد اور اللہ تعالی کے تقدیر میں لکھ دینے کے بعد پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ دعا مانگو دعا مانگو ربی انزلنی منزل مبارکم وانتا خیر المنزلی ٹھیک ہے ہم نے اپنا فیصلہ کر رکھا ہے تمہیں جہاں پر بھی ہم مناسب سمجھیں گے ماں جا کر اتاریں گے تمہیں بھی اس کا یقین ہے لیکن مانگو ہم سے دیں گے ہم اور مانگو تم یعنی دینا پہلے سے متعین ہے اور پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مانگو تو اس میں سکھائے جا رہا ہے کہ جس چیز کا یقینی حصول بھی اس کی حصول کا اگر یقین بھی ہو تب بھی آدمی کو مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے رجوع اللہ کی تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ چاہے تمہیں کتنا بھی یقین ہو کسی واقعے کا مگر اس کو اللہ سے مانگو ہمارے حضرت حکیم المت قدس اللہ تعالیٰ صرحہ نے موائز میں ایک بات لکھی ہے کہ دکھو توقل جو ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ تو وہ توقل عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایسے موقع پر توقل کا موقع آتا ہے یا رضا بالقضاء کا موقع آتا ہے یا اللہ پر بھروسے کا موقع آتا ہے جہاں پر کے کامیابی یقینی نظر نہ آ رہی ہو تو وہاں پر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اہم موقع توقل کا وہ ہے جہاں ظاہر میں دیکھنے میں یقینی طور پر کامیابی نظر آ رہی ہو اور پھر انسان اللہ پر بھروسہ کرے اور پھر اللہ سے مانگے حضرت نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ ایک تھال لے کے اس میں آپ کے لئے کھانا لارہا ہے کھانا ہے اس میں پھل ہیں سارے لذیذ چیزیں ہیں وہ پھل میں رکھ کے لارہا ہے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ دس گز کے باطل پر وہ موجود ہے اور لے کے آ رہا ہے چاہے حدیعہ لارہا ہو یا آپ یہ نوکر ہو وہ آپ کے لئے کھانا لارہا ہو بالکل سامنے موجود ہے تو تقریباً یقین ہے کہ یہ کھانا مجھ تک پہنچ جائے گا لیکن اس وقت بھی بندگی کا تقاضی یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ کہے کہ اللہ یہ کھانا مجھے اچھی طرح پہنچا دیجئے اور مجھے اچھی طرح کھلا دیجئے اس وقت یہ ہے خاص تبکل کا وقت وہ ہے جبکہ یقینی طور پر ایک چیز سامنے نظر آرہی ہے کہ ہوگی بظاہر لیکن بجائے اس کے کہ آدمی اسباب کے اوپر بروسہ کرے کہ اس آدمی پر جو لے کے آرہا ہے اس پر بروسہ کرے کہ یہ لاکہ مجھے دے دے گا اس کے بجائے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف وجود کرے کہ یا اللہ یہ کھلا دیجی تو بتایا جا رہا ہے اس آیت سے جو بات نکل رہی ہے اس دعا سے کہ جس چیز کا مکمل یقین بھی ہو تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی سے مانگے دیکھئے سورہ بقرہ کے آخر میں جو آیات ہیں آمن رسول و ما انزیل احیم ربی الممنون سے لے کر آخر تک اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ عرش کے نیچے جو خزانے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ان خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ آیات نازل کی گئیں تو اس میں اگر دیکھیں آپ تو آمن الرسول و ما انزیل احیم ربی بالممنون کل آمن باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی لا نفرق بین احرم رسولی و قالوا سمینا و تعانا و فرانا کا ربنا بینک المصیر اللہ تعالی نے اعلان فرمایا اس کے بات اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو کسی جاندار کو کسی متنفس کو اس کی وسط سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو اس کے بردار سے باہر ہو جو اس کے لئے بوجھ بن جائے اور وہ اس کو کر نہ سکے ایسی کوئی چیز اللہ تعالیٰ ایسا حکم کوئی نہیں دیتا پہلے اعلان کر دیا لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسعا لہا ما کسبت و علیہا ما کسبت اب کیا آرہے اب دعا کیا سکا جاری ہے ربنا لا تآخذنا ان نسینا و اختعنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتا ہو الَّذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا بھی اعلان تو پہلے کر دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسعا کسی کو بھی انسان کسی بھی متنفس کو اس کی بسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی کوئی ایسا حکم نہیں دیا جائے گا کہ جو اس کی بسعت سے باہر ہو طاقت سے باہر ہو اعلان کر دیا لیکن اچھے بندوں کی آگے تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتا ہو الَّذین من قبلنا یا اللہ ہم پر ایسا بوجھنے ڈالی ہے جیسے پچھلی امتوں پر ڈالا تھا ربنا ولا تحملنا مالا طاقت رہنا بھی اے اللہ ہم پر ایسا بوجھنے دالی ہے جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو اعلان تو پہلے کر دیا لَا يَلُّكُفَ اللَّهُ نُفْسَن إِلَّا وَسَعَا اعلان جب کیا جا چکا تو پھر اب کیا ہے اللہ تعالی نے کھلا اعلان کر دیا کہ بچ تمہیں کوئی تمہاری طاقت سے زیادہ ہم تکلیف نہیں دیں گے تمہاری طاقت سے زیادہ کوئی حکم نہیں نازل کریں گے لیکن تمہارا کام بحثت بندے کے یہ ہے کہ تم مانگو کیا مانگو ربنا لا تحملنا مالا قاقت لنا بھی مغفو عنا بغفر لنا ورحمنا انتو مولانا فنسرنا القوم القفل تو یہ بھی وہ کیا ہو رہا ہے کہ جب اللہ نے اعلان کر دیا تو کوئی شبہ نہیں رہا اس بات میں کوئی ادنہ شبہ جب اعلان کر دیا تو کوئی ادنہ شبہ نہیں رہا کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں آئے گا جو ہمارے لئے بردار سے باہر ہو لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ مانگو تو یہ در حقیقت یہ جو بتایا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرر ربی انزلنی منزلن مبارک من تخیر المنزلین یہ در حقیقت ہمیں سکھایا یہ جا رہا ہے کہ میں تمہارا ہر وقت کا رابطہ چاہے تمہیں ایک چیز یقینی نظر آ رہی ہو کہ یہ ہوگی تب بھی کہو یا اللہ مجھے عطا فرما دے مجھے دے دے یہ بندگی کا لازمی تقاضہ ہے کہ ہر وقت انسان اپنے اللہ کو پکارتا رہے جس حالت میں بھی ہو حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ اس کی جو کچھ ہے اس کی کائنات وہ ماں ہے جہاں کوئی تکلیف پہنچے گی جہاں کوئی حاجت پیش آئے گی فورم امی کو پکارے گا اگر باہر اپنے گھر سے باہر کھیل رہا ہے اور وہاں کسی نے اس کو ستا دیا مار دیا کوئی تکلیف پہنچا دی باہر کھیل رہا ہے ماں موجود نہیں ہے پھر بھی کیا کہے گا امی کر کے پکارے گا حالانکہ بتا ہے کہ امی نہیں سن رہی لیکن اس کے زبان پر چڑھا ہوا ہی ہے کہ جب بھی کوئی حاجت پیش آئے جب بھی کوئی تکلیف ہو جب بھی کوئی ضرورت لاحق ہو اس کی فطرت میں یہ بات داخل ہو گئی ہے کہ وہ ماں کو پکارے حضرت پرماتے ہیں 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 ارے بھائی تم اپنے علم یہاں سے کم از کم اتنا تو رابطہ پیدا کرلو جیسے ایک چوٹے سے بچے کو اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی حاجت پیش آئے مانگو اللہ تعالیٰ سے چاہے وہ واقعہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو اور یقینی ہو کوئی ادنا شک نہ ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو یہ مانگنا اور مانگتے رہنا اللہ تعالیٰ سے یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا ذرا بھی کوئی بھی ادنا حاجت بھی پیش آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو یہ سکھایا جا رہا ہے اور حضرت جب یہ آدمی اس کی مشک کرتا ہے تو الحمدللہ عادت ہو جاتی کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا دل ہی دل میں انسان مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کسی کو پتہ بھی نہیں کیا مانگا اور کس سے رابطہ کیا کس سے جوڑ بیٹھایا جب یہ مانگنے کی مشک کرتا ہے نا بندہ تو پھر ایک ایسی حالت آ جاتی ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگی رہا ہوتا ہے دل میں دل سے مانگ رہا ہوتا ہے چاہے زبان سے کچھ بھی نہ کہہ رہا ہوں دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلے حضرت بنات خانمی رہا ہوتا ہے کہ الحمدللہ مجھے کبھی اس بات میں تخلف نہیں ہوتا کہ جب کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب مجھے آپ سے ایک بات پوچھ نہیں ہے سوال کرنا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کبھی الحمدللہ تخلف نہیں ہوتا کہ دل ہی دل میں میں اللہ تبارک و تعالی سے کہتا ہوں کہ یہ اللہ پتہ نہیں یہ کیا سوال کر لے گا اللہ مجھے اس کا صحیح سوال کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دے کہتا ہے کبھی تخلق نہیں ہوتا ہے تو جب بھی کوئی حاجت پیش آئے کوئی واقعہ پیش آئے تو بندے کا رابطہ اللہ تبارک و تعالی سے اس طرح اس طرح اس طرح ہوتا ہے یا اللہ یہ کرتے ہیں یا اللہ یہ کرتے ہیں یا اللہ میں کھانا سامنے آئے اللہ آفیت کے ساتھ لذت کے ساتھ اس طرح کھڑا دے کہ یہ فائدہ مند ہو اس کا کوئی نقصان نہ ہو اس کا کوئی نقصان نہ ہو اس طرح کھلا دیجئے گھر میں داخل ہو رہا ہے تو بندہ یہ دعا کر کے داخل ہو کہ یا اللہ خود تلقین بھی فرمائے اللہم انی اصولوکا خیر المولی جی و خیر المخرج کہ اللہ مجھے اچھی طرح داخل کیجئے اور اچھی طرح خارج کیجئے تو یہ دعا کر مانگتا وہ کہ یا اللہ میں سب کو دیکھ آفیت کی حالت میں پاؤں یہ دعائیں اس طرح سکھائی جا رہی ہیں تاکہ اس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرے اس کا باری تعالیٰ کا قرب حاصل کرے تو یہ مقصود ہے ان ساری دعاوں کا ارے جو کچھ مانگا ہے وہ ملتا ہے نہیں ملتا وہ تو اللہ کی حکمت پر موقوف ہے وہ حکمت کے مطابق ہوگا باری تعالیٰ کی دے دیں گے نہیں ہوگا نہیں دیں گے اسے اچھی چیز دے دیں گے لیکن یہ رجوع کر لینا بداتے خود یہ ضرور کر لینا بھی بداتے خود ایک عظیم کامیابی ہے کہ اس نے اپنی طرح کی طرف رجوع کر لینا اہدین الصراط المستقیم ہم کو سیدھے رستے چلا 만�onde کامیابی ہے ڈپورق attempt کو تک اس جنگه لیکن موسیقی